زلہ عدی وقتہ اسیسیشن کے نئے کارکانی کے گٹھن کے نامانگن کی پرکریا بودھوار کو سماپت ہو گئی جس میں ادھیکش پتھ کے لیے دو تتھا مہامنطری پتھ کے لیے پانچ پرتیاشوں سہیت کل تیس پتھوں کے لیے نامانگن پتھر داخل کیے گئے ایک گیارہ اپریل کو نامانگن پتھروں کی جانچ تتھا چھپیس اپریل کو مددان تتھا مدگن نہ کی جائے گی اس سمجھ میں گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایلڈرز کمیٹی کے چیئرمین دشرت ترپاٹھی اور صدہ سیاہ رام کرشن پانڈے نے بتایا پرکاست سری جواستو اور ابھیتاب ترپاٹھی دیکش پتھ کے لیے دو امیدوار ہیں دیکش ہیں دو اپا دیکش ہیں بریشت و کریشت دو اپا دیکش ایک کوسا دیکش ہیں اور مہامنطری حلد مہامنطری پتھ ایت ہونا ہے سنجکت منطری پرکاسن سنجکت منطری پشت کالے اور باریک سدسچوں کی چھے کنیشٹ اور چھے بریشت 26 کو مردان ہوگا اور سبھی پدوں کے لیے مردان ہوگا مردان 26 کو ہونے کے بعد مردان شروع ہو جائے گی اور جب تک چلے عذیکاری لوگ ہیں اس دن کرنا سب کی کمپلیٹ ہو جائے سدسچوں میں ہو سکتا ہے جیس دن اور لگے چناؤ کی پرکریہ ہوتی ہے ہمارا بائیلاج ہے اسی حساب سے ہم چلتے ہیں نو اور دس دو دن ہمارے یہاں پرچا داخلہ تھا آج پرچا داخلہ کا کارکرم سمحبت ہو رہا ہے جتنے بھی پد ہمارے یہاں بنائے گئے ہیں بائیلاج کے دوارہ سب پر کنٹیسٹ ہے ایبون ایکجیوٹیب ادھیاکش منتری اور جتنے پد ہیں اور ایکجیوٹیب کے دو ہیں بریشت اور کنٹیسٹ سب میں کنٹیسٹ ہے ادھیاکش کے لیے جیسا کہ ہمارے دو پرچاستی ہیں سری جی پرکاشنائیر سرواستو اور سری اپتاپ ترپاٹھی اسی طرح سے منتری کے لیے پانچ لوگ ہیں کوسا دھیاکش کے لیے بریشتو پاڈے سب پدوں پر کنٹیسٹ ہے اب کل ہمارے یہاں اسکوٹنی ہے یہ کیا رہے بجے سے اسکوٹنی کے بعد جو ہے ویڈرال ہے تین بجے تک ویڈرال کے بعد جو ہے ہم لیشت فائنل کر دیں گے لڑنے والے پرکتیاسیوں کا کی کتنے لوگ کس کس پت پر لڑ رہے ہیں اونا چھبیس تاریخ کو ہمارے یہاں دس بجے سے چناؤ کی پرکریہ پرارم ہو جائے گی اور وہ چار بجے تک چناؤ کی پرکریہ چلے گی اس کے بعد تھوڑا دیر ہم لوگ منے الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہے تیاری کریں گے مدگڑنا کا راستہ پانی کریں گے اس کے بعد پانچ مجھے سے مدگڑنا شروع ہو جائے گی سب ہی پدادھکاریوں کا اس دن گڑنا ہمارے ہاں کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ہو سکے گا تو ایک جیکیوٹی بھی کمپلیٹ ہوگی یہ نہیں ہو پایا تو دوسرے دن ایک جیکیوٹی گڑنا جو ہے 27 کو کر دے جائے گی پدادھکاریوں کو جو ہے پدگرہن بھی کرا دیتی ہے جیسی صاحب سے مان لیے 27 اس کے بعد 28 کو سنڈے پڑ جا رہا ہے تو 29 کو جو ہے ان کو پدگرہن کرا دیا جائے گا اور وہ اپنا جو ہے کارے اسی دن سے پرارم کر دے گی نئی ویڈی یہ ہماری پوری پکڑیا ہے